سو ہلو دوستوں اے یو فیکٹ میں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں دوستوں آج کے سمیمے سیسا یعنی گلاس کا استعمال تو لگ بک سبی جگہوں پر کیا جاتا ہے چاہے گھروں کی کھڑکیاں ہو یا پھر گھر کی دروازہ سیسا کا استعمال لگ بک سبی جگہوں پر کیا جاتا ہے موبائل سے لے کر لیپ ٹاپ ہو یا پھر کوئی بھی ڈیجیٹر ڈیسپلے سبی جگہ پر سیسا یعنی گلاس کا استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے دوستوں جانتے ہیں کہ آخر کار یہ گلاس بنتا کیسے ہیں دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویشٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے اے یو فیکٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کا انٹریسٹنگ ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو چلیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں سیسا یعنی گلاس مختب دو پرکار کے ہوتے ہیں جن میں پہلا ہیں سامان گلاس اور دوسرا ہے سپیسل پرپس گلاس لیکن زیادہ تر سامان گلاس کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے گھروں میں جو سیسا لگا ہوتا ہے وہ بھی سامان گلاس ہی ہوتا ہے لیکن سپیسل گلاس کسی خاص کام کے لیے بنائے جاتا ہے جیسے کی موبائل میں یوج ہونے والا گلاس لیپ ٹاپ میں لگے گلاس کار میں لگے گلاس اور بلیٹ پروپ گلاس ان سبھی چیزوں میں سپیسل گلاس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن 90% سمانوں میں سادھارن گلاس کا ہی استعمال ہوتا ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم سبھی اسی گلاس کے بارے میں جانیں گے کہ آخر کار یہ سیسا بنایا کیسے جاتا ہے دوستوں پہلے آپ کو بتا دوں کہ سادھارن سیسا کو بنانے میں ریت یا بالو کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن سیسا کو بنانے میں کسی عام ریت یا بالو کا استعمال میں نہیں لائے جاتا ہے بلکہ ایسی ریت یا بالو کو لیا جاتا ہے جس میں سلیکا کی ماترہ ہو اور ایسے ریت میں سلیکا کی ماترہ لگ بھگ 98% ہونا آوشک ہوتا ہے سیسا بنانے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں جیسے کی چونہ، سوڈا، ریت اور ان سب کو ٹھیک طریقے سے ملا کر مکچر کی طرح بنایا جاتا ہے جن میں قریب 74% ریت ہوتی ہیں 15% سوڈا ہوتا ہے اور 10% چونہ ہوتا ہے اور ان سب کو ایک مسین کی مدد سے ٹھیک سے پیس لیا جاتا ہے اور ان میں کچھ ماترہ میں پرانے کانت کے ٹکڑے کو بھی ملایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس مکچر کو ایک بھٹی میں پگھلنے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک ایسی بھٹی کو استعمال میں لیا جاتا ہے جس کا تاپمان کافی زیادہ ہو اتنے زیادہ تاپمان میں مکچر پگھل کر ایک لیکویڈ کے روپ میں بدل جاتا ہے اور دوستوں یہ پگھلا ہوا لیکڈ ہی سیسا یعنی کی گلاس ہوتا ہے یعنی کہ جب یہ لیکڈ دیرے دیرے تھنڈا ہوتا ہے تب یہ سیسا کا روپ لے لیتا ہے یہ پگھلا ہوا لیکڈ الگ الگ سائج کے سیٹوں میں اور الگ الگ طرح کے فریم میں ڈال کر اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے جو کی بعد میں سیسا یعنی کی گلاس کا روپ لے لیتا ہے تو دوستوں کچھ اس طرح سے سیسا یعنی کہ گلاس کو بنایا جاتا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک سیئر جلو کر دیں ملتے ہیں پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ